دوستو یہ میں نے پودہ جو ہے سیٹ سے گروہ کیا تھا تو سیٹ سے جو ہم پودے گروہ کرتے ہیں اسے پھل پہ لانے کے لیے کوئی تین سے چار سال لگ جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے پھل فوراں چاہی ہوتا ہے جل چاہی ہوتا ہے تو اس کے لیے کرنا کیا ہمیں اس پودے پہ جو گرافٹنگ کرنی پڑے گی اس پودے کی ایج جو ہے تقریباً آٹھ سے نو منت ہو چکی ہے تو یہ گرافٹنگ کے لیے بیسٹ ایج ہوتی ہے اس میں آپ گرافٹنگ کریں تو پھل جو ہے آپ کو پھر مل جاتا ہے تو دوستو گرافٹنگ کرنے کے لیے جو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے دسمبر ہوتا ہے جنوری ہوتا ہے فر wymی میں بھی کر سکتے ہیں فر wymی میں جو آپ سمعیں لے کہ دھوپ تیز ہو چکی ہے گرمی آ چکی ہے تو پھر گرافٹنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو شش کریں کہ برسات کے موسم میں گرافٹنگ کریں یا تو پھر آپ دسمبر یا جنوری میں کر سکتے ہیں فرمی میں بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ موسم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے موسم صحیح ہے تو گرافٹنگ آپ کی کامیوں وہ کی موسم اسے صحیح نہیں لگا بودھے کو تو جو ہے پھر سمجھے گرافٹنگ کامیاب نہیں ہوتی جیسے کہ ہر سال میں آپ کسی بھی ٹائم نہیں کر سکتے اس کے لیے خاص موسم ہوتا ہے اور دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا اس موسم میں گرافٹنگ کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے گرافٹنگ نہیں کرنی تو دوستو گرافٹنگ کرنے سے پہلے جو ہے ہمیں اس کی سبھی جو شاخیں ہیں وہ کار دینی ہے صرف ایک شاخ جو موٹی ہوگی مین جو چل رہی ہوگی وہ ہی ہم نے رکھنی ہے جس کے اوپر ہم نے گرافٹ کرنی ہے گرافٹنگ جس جگہ پر کرنی ہے آپ وہ دیکھ لیں اتنی کام سے کم جو ہے آپ نے شاخ رکھنی ہے جس پر ہم نے گرافٹنگ کرنی ہے وہ لکڑی کا آپ سائز دیکھ لیں تقریبا جو پینسل ہے اس سے تھوڑا سا موٹا ہے اگر زیادہ موٹی ہو جائے شاخ تو زیادہ اچھا ہے لیکن جو ہے اس پہ بھی گرافٹنگ جو ہے آسانی سے چل جاتی ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ شاخ جو ہے کم سے کم اتنی موٹی ہونی چاہیے اب جو میں گرافٹنگ کر رہا ہوں تقریبا جو سمجھ لگے ایل شیف کی ہے تھوڑا سا ہم نے نیچے کٹ لگانا اور اوپر اس کو لے جانا ہے اس کی جو فیٹنگ ہے گرافٹنگ کو بڑی زبردست ہو جاتی ہے اور جو چلد گرافٹ بھی ہو جاتی ہے اور اس کا جوڑ جو ہے باز میں ٹوٹسا بھی نہیں ہے تو ہلکا سا ہم نے نیچے سے کٹ لگانا اور سیدھا اس کو جو ہے ہم نے اوپر لے جانا ہے تو دوستو یہ فائنل لک دیکھ لیں کہ آدھی جو لکڑی ہے وہ میں نے چھل دیا ٹھیک ہے آدھا چھلکا جو ہے میں نے اوپر سے اتار دیا اور اس کے اوپر جو ہے آپ نے دوبارہ جو ہے ہاتھ نہیں لگانا ٹھیک ہے نہ مٹی لگے نہ پانی لگے بلکل نیڈ اینڈ کلینہ آپ کی یہ شاکھ ہونی چاہیے اور ٹولز بھی آپ کے صاف ہونے چاہیے دوستو یہ میرے پاس جو شاکھ ہے یہ میکسکن بنک امروڈ کی ہے وہ میرے پاس پودا موجود ہے اور آلیڈی جو ہے وہ پھل دے رہا ٹھیک ہے اس کی جو ہلکی سی آئیز بنی ہوئی ہے تو اسی طرح کیا آپ نے شاکھ لینی ہے کہ نہیں بتے نکال رہا ہو تو وہ جو ہے گرافٹنگ میں شاکھ یوز ہوتی ہے اور وہی کامیاب ہوتی ہے دیکھ لیں ہلکی ہلکی اس کی آئیز جو ہے نکل رہی ہیں تو پرفیکٹ شاکھ ہے یہ تو اسے ہی ہم یوز کریں گے اس پر تو شاکھ کو جو ہے آپ نے گرافٹنگ والے جوڑ پر لگا کے دیکھنا ہے کہ اس میں گیپ تو نہیں آرہا بلکل ساتھ اس کے ملنی چاہیے آپ اس طرح چیک کر لیں تو اس کے بعد ہم نے کرنا کہا کہ ٹیپ کو جو ہے گرافٹنگ جوڑ کے اوپر اچھی طرح لپیٹ دینا ٹائٹ کر کے تاکہ اس کے اندر ہوا اور پانی نہ آ جائے اگر آپ نے یہ لوز رکھی پھر بھی جو ہے گرافٹنگ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی اس کے بعد چاہے تو آپ پورے پودے پہ جو ہے پولی بیک چڑھا دیں یا تو جس جگہ ہم نے گرافٹ کیا ہے اتنی شاکھ ہو جو ہے ٹیپ کے نیچے نیچے پولی بیک کے ذریعے سے بند کر دیں اسے میں نے اس طرح پولی بیک میں بند کر دیا اور پولی بیک جو آپ کا صحیح ہونا چاہیے اس کے اندر ہوا اور پانی نہیں جانا چاہیے اکثر ہوتا کہ پولی بیک کبھی نہ کہیں نہ کہیں سے لیک ہو جاتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو پانی اندر چل جاتا یا ہوا اندر چل جاتی تب بھی جو ہے گرافٹنگ فیل ہو جاتی ہے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے گرافٹنگ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے پودے کو اس جگہ رکھنا جہاں میں بالکل تھنڈک ہو جان نہیں کہ جہاں مورنی کی ہلکی سی دھوپ آ رہی ہو ٹھیک ہے فل سن نائٹ میں آپ نے پودے کو نہیں رکھنا اسے گرمی لگے گی تو گرافٹنگ جو ہے آپ کی پھر فیل ہو جائے گی تو ایک مہینے بعد کی یہ میں ویڈیو بنا رہا ہے اس کی جو شاخے ہیں وہ نکلائیں ٹھیک ہے اتنی شاخے نکلی ہوں تو آپ نے جو ہے پولی بیک کو ہٹا دینا اگر اس سے کم شاخے نکلیں تو پھر آپ نے پولی بیک کو نہیں ہٹانا اگر ہٹائیں گے تو پودا جو ہے پھر مرجہ بھی سکتا ہے اور اس طرح شاخے نکلائیں پھر پولی بیک ہٹانے کے بعد جو ہے آپ نے پودے کو جو ہے پھر بھی شیڈی ایریے میں تقریباً جو ہے ایک منتھ تک رکھنا ہے تو اب جو ہے پولی بیک کو ہٹا دیتے ہیں گرافٹنگ یقین مانے اتنا زبردست کام ہے اگر آپ کو آ جاتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کے پاس بہت یونیک پودے ہو سکتے ہیں اور اب پھل جو ہیں بڑی جلدی ہنسل کر سکتے ہیں اگر آپ نے سیٹ سے پودا اگایا ہویا ہے تو کھادے بھی دے رہے ہیں جو مرضی کرنے اس نے پھل نہیں دینا لیکن اگر آپ نے گرافٹنگ کے ذریعے پودا اگا لیا ہے اس کی شاک سے آپ نے گرافٹنگ کر لیا تو پھر چاہے آپ کچھ بھی نہ کریں تک بھی آپ کو پھل مل جائے گا تو گرافٹنگ سیکھئے بڑا ایزی ہے کام لیکن اس میں صرف موسم کا شکر ہوتا ہے موسم آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو موسم نہیں پتا تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی موسم کے علاوہ یہ کبھی بھی گرون نہیں ہوتا تو اب اس کی ٹیپ کو اتار دیتے ہیں ٹیپ لگی ہوئی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں اتنا ہی اچھا ہے جتنی دیر ٹیپ لگی رہے اتنا ہی جوڑ مضبوط ہوگا اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ڈر ہوتا ہے کہ جیسے بارشیں آتی ہیں تو پودا گیلا ہو جاتا ہے تو خوائیں تیز چلتی تو اسی جوڑ سے پودا ٹوٹ بھی جاتا ہے تو اب لوگوں کو دکھانا بھی ہوتا ہے تو اس لیے میں ٹیپ کو ہٹا رہا ہوں تو اب لوگ ٹیپ لگی رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دوستو دیکھ لیں گرافٹنگ جا کتنا آسان ہے کام ہے کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئی جب میں نے سٹارٹنگ میں جو گرافٹنگ کی ہے تقریباً بارہ تیرہ چودہ سال پہلے میں گرافٹنگ کرتا تھا تو کوئی آئی ڈی نہیں ہوتا تھا کس پر کیا کرنی کب کیا کرنی کوئی صحیح گائیڈ تو کرنی رہا تھا زیادہ در گوروں کی ویڈیو ہوتی تھی انگلیش سامنیوں میں آ رہی ہوتی تھی تو اس کے بعد جو ہے پھر میں خود ہی کوئی نے کوئی اپنی گلتی ڈھونتا تھا کہ کیا ہوا جائے تو سب سے زیادہ جو مجھے گلتیاں نظر آئی وہ موسم کی ہوتی تھی کہ موسم نہیں ہوتا تھا میں ہر چیز پر فیکٹ کرتا تھا پھر بھی جو ہے گرافٹنگ کامیاب نہیں ہوتی تھی تو ان پر جا کے جو ہے مجھے موسم کا پتہ صحیح چل چکا ہے تو دیکھ لیں کبھی بھی ناکام نہیں ہوتی